معزز سامعینِ کرام چودہ سو چوالیس ہجری کے ماہِ ربیعُ الْاول کا پہلا جمعہ ہے ربیعُ الْاول اسلامی اور قمری سال کا تیسرا مہینہ ہے اگرچہ یہ مہینہ چار حرمت والے مہینوں میں سے نئی ہے اور نہ ہی رمضان اور شابان کی طرح دیگر مہینوں سے افضل ہے لیکن اس کے باوجود بعض اعتبارات سے دیگر مہینوں پر فائق ہے اسی فوقیت کو پیشے نظر رکھتے ہوئے حکیمُ الْاُمَّتِ مُجَدِدُ الْمِلَّتِ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحیم اللہ نے اپنے موائز میں ایک ایسی فضیلت اور منقبت ہے جو دیگر مہینوں پر فوقیت رکھتی ہے وہ کیا ہے ربیعن فی ربیعن فی ربیعی وَنُورٌ فَوْقَ نُورٍ فَوْقَ نُورٍ بہار بہار میں اور دونوں پھر بہار میں نور پر نور ان کے اوپر پھر نور یعنی دنیا انسانیت نے مصطفیٰ کی آمد کے وقت ماہِ ربیعی الْاول میں پہلی دفعہ تین بہاروں کو اکٹھا دیکھا اور تین انوارات کو باہم بغلگیر ہوتے پایا سوال یہ ہے تین بہاریں کون سی ہیں اور تین نوروں سے کون سے تین نور مراد ہے جہاں تک تین بہاروں کی بات ہے ایک بہار تو ولادت مصطفیٰ کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد انسانی کائنات کی سب سے بڑی بہار ہے روحانیت پر جو خیزہ چھائی ہوئی تھی حضور اس میں بہار بن کر آئے دوسری بہار موسم کی تھی موسم آپ کی ولادت کے وقت بہار کا تھا اور بہار کے موسم میں سبزہ وافر ہوتا ہے اور اس سے انسان کے دل و دماغ کو ترو تازگی محسوس ہوتی ہے اور تیسری بہار اس سے مراد ربی الاول ہے عربی میں بہار کو ربی کہتے ہیں ولادت مصطفیٰ چونکہ ربی الاول میں ہوئی تو تیسری ربی اور بہار سے مراد ماہ ربی الاول ہے یہ تین بہاریں کائنات میں پہلی دفعہ دیکھی گئی اس لیے فرمایا ربی ان فی ربی ان فی ربی و نور ان فوق نور ان فوق نور تین انوارات کو باہم بغلگیر ہوتے دنیا نے دیکھا پہلی دفعہ تین انوارات کون سے ہیں ایک نور حضور کی ذات گہرامی کا ہے یاد رکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے لحاظ سے تو بشر ہے بلکہ سید البشر قرآن کریم کی نص قطی سے ثابت ہے قل انما انا بشرم مثلوکم یوحا علیہ انما الہکم الہ واحد قرآن کریم کے بعد احادیث نبوی اسی کی وضاحت کرتی ہے حضور نے فرمایا انا بشر میں بشر ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے لحاظ سے بشر ہیں بلکہ سید البشر علامہ اقبال مرہوم نے فرمایا فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو تو ذات کے لحاظ سے آپ بشر ہی نہیں سید البشر ہیں اور صفات کے لحاظ سے نور ہی نہیں بلکہ نورانیوں کے لیے بھی محل رشک ہیں نورانی تو آپ کے خادم ہیں آپ ان کے مخدوم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفات کے لحاظ سے نور ہیں تو ایک نور سے حضور مراد ہیں کیونکہ صفاتی لحاظ سے آپ نور ہیں ذات کے لحاظ سے بشر ہیں نمبر دو آپ کی ولادت کے وقت موسم چونکہ بہار کا تھا اور بہار میں ہر طرف سبزہ درخت اور پتے لہلاہاتے نظر آتے ہیں درخت سبز آبائیں پہن لیتے ہیں یہ دوسرا نور ہے منظر اور تیسرے نور سے مراد ماہ ربیع الاول ہے کیونکہ وہ دو نوروں کے لیے ظرف زمان ہونے کی وجہ سے بمنزلہ نور کے ہو گیا نورن فوق نورن فوق نورن یہاں ایک بات اور عرض کرتا چاہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس شیر کی بنیاد پر ربیع الاول کا نام تبدیل کر دیا جائے جیسا کہ ہمارے معاشرہ میں دیکھنے پڑھنے اور سننے کو ملتا ہے ماہ ربیع الاول کو ربیع النور کہا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے وجہ کیا ہے اس کے بعد والا مہینہ ربیع سانی ہے الاول والسانی ہما اسمان اضافیان اول اور سانی یہ دونوں اسم اضافی ہیں اول سانی کا پتہ دیتا ہے سانی اول کا پتہ دیتا ہے اگر ربیع الاول کو ربیع النور کہا جانے لگے تو پھر ربیع سانی کو کیا کہو گے سانی کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے بنے گا پھر تم اس کا نام بھی تبدیل کرنے دوڑو گے اسے ربیع السرور کہنے لگو گے بہرحال کچھ اعتبارات سے ربیع الاول دیگر مہینوں سے فائق ہے اور اسی جزوی فوقیت کی طرف اشارہ کیا گیا اس شعر میں لحاظ الشہر فی الاسلام فضل ومن قبط تفوق علی الشہور ربیع فی ربیع فی ربیع و نور فوق نور فوق نور جنب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ربیع الاول کو جتنی نسبتیں حاصل ہیں شاید اتنی بھی دیگر کو نہیں ہیں قوی نسبتیں مثلا ربیع الاول حضور کی ویلادت کا مہینہ بھی ہے اعتائے رسالت کا مہینہ بھی ہے آپ کی ہجرت کا مہینہ بھی ہے وفات اور رہلت کا مہینہ بھی ہے اور جن چار چیزوں کو میں نے ذکر کیا ویلادتِ رسول رسالت ہجرت وفات اور رہلت یہ سیرتِ طیبہ کے جمعی اجزام بڑے اور اہم اجزام چاروں کے چاروں ربیع الاول میں پیش آئے اس لیے ماہِ ربیع الاول کو حضور کی ذاتِ گرامی کے ساتھ قوی نسبت ہے ہمارے معاشرہ میں ربیع الاول کو فقط ماہِ ویلادت کہنے پہ اکتفا کیا جاتا ہے اور اسے ویلادت کے ساتھ ہی مختص کر دیا گیا جبکہ یہ ماہِ ویلادت ہی نہیں ماہِ رسالت بھی ہے ماہِ ہجرت بھی ہے ماہِ وفات اور رہلت بھی ہے اس کی اگلی حیثیتوں کا ذکر نہیں کیا جاتا اگرچہ ہر وہ چیز اہم ہے جس کی نسبت مصطفیٰ کی ذاتِ گرامی سے ہے ویلادت ان کے لیے ذریعے کے درجہ میں ہے تو فقط ویلادت کے ساتھ اس مہینے کو خاص کر دینا یہ نبی کی رسالت نبی کی سیرت نبی کی شریعت سے روگردانی کے مترادف ہے جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکرِ خیر تذکرہِ سیرت ہماری ضرورت ہے اور آپ کا ذکرِ خیر نہ کسی مکان کی قید سے مقید ہے نہ کسی زمانے کے ساتھ مخصوص ہے ہر وقت حضور کا ذکر ہوتا ہے ہوتا رہے گا ہر جگہ ہوتا ہے ہوتا رہے گا وہ ممالک جو اسلامی ممالک کی فیرست میں نہیں آتے وہاں بھی ذکرِ مصطفیٰ کی گونج اور صدا سنائی دیتی ہے صدا بہار ہے دائمی ہے وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَ اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا ہے البتہ ربیعُ الْاول میں ذکرِ مصطفیٰ کی رفتار اور مقدار دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اس مناسبت کی وجہ سے کہ ربیعُ الْاول کو حضور سے بڑی نسبتیں حاصل ہیں ماہِ ولادت بھی ہے ماہِ رسالت بھی ہے ماہِ حجرت بھی ہے ماہِ وفات اور رہلت بھی ہے تو ذکر کی مقدار اور رفتار بڑھ جاتی ہے صدا اور گونج میں اضافہ ہو جاتا ہے وگر نہ کوئی گھڑی اس کائنات میں ایسی نہیں ہے جب نبی کی صیرت اور ذکر کی صدا اور گونج رکی اور تھمی ہو حضور کی صیرت کا تذکرہ ہماری ضرورت ہے اور اس کی چار وجوہات آپ کی توجہ کی نظر کرو پہلی وجہ تو یہ ہے ہمارا حضور کے ساتھ جو رشتہ ہے نبی اور امتی کا رشتہ وہ روحانی رشتہ ہے اور جسمانی رشتوں سے زیادہ طاقتور ہے صحابہی کرام نے اس روحانی رشتے پر اپنے بہت سارے جسمانی رشتوں کو قربان کیا ہے بیٹے نے والد کو چھوڑ دیا والد نے اولاد کو چھوڑ دیا ماں نے بیٹے کو چھوڑ دیا بیٹے نے ماں کو چھوڑ دیا لیکن نبی کے دامن رحمت سے جدا نہیں ہوا اس روحانی رشتہ پر جسمانی رشتے قربان ہوتے آئے ہیں اس لئے اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسیم و ازواجہ امہاتو اہل ایمان کی جانوں پر نبی ان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اگر کوئی شخص از خود اپنی مرضی سے آگ میں جل کر مر جائے تو حرام ہے پانی میں ڈوب کر مر جائے تو حرام ہے پہاڑ سے قود کر مر جائے تو حرام ہے لیکن اللہ کے نبی فرما دے تو واجب اور لازم ہے اس لئے کہ جو حق اس پر مصطفیٰ کو ہے وہ خود اس کو بھی نہیں ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسیم و ازواجہ امہاتو تو ہمارا حضور کے ساتھ جو رشتہ ہے نبی اور امتی کا رشتہ روحانی رشتہ یہ جسمانی رشتوں سے زیادہ پاورفل ہے اس کی طاقت اہمیت اور حیثیت اور حیثیت بڑھ کر ہے تو یہ رشتہ اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ نبی کی سیرت نبی کی سوانے نبی کے احوال کا ذکر ہوتا رہے ہیں دوسری وجہ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مختدہ ہے پیشوا ہے ہماری زندگی کی بنیاد نبی کی زندگی پہ ہے ہمارے سیرت و کردار کی بنیاد نبی کی سیرت و کردار پہ ہے امتی کی زندگی نبی کی زندگی سے بنتی ہے یہی وجہ ہے حدیث کی کتابیں اٹھا لیں سیرت کی کتابیں اٹھا لیں اللہ نے اپنے نبی کی ایک ایک اداکم محفوظ کر آیا ہے نبی کے اعتقادات عبادات اخلاقیات معاملات معیشت معاشرت طرز سیاست اصول تجارت طرز حکمرانی انداز جہابانی نبی کا ناخن کاٹنے کا طریقہ کنگی کرنے کا طریقہ سرما ڈالنے کا طریقہ سونے کا طریقہ اٹھنے کا طریقہ بیت الخلا میں جانے کا طریقہ بیت الخلا سے آنے کا طریقہ جوتہ پہننے کا طریقہ جوتہ اتارنے کا طریقہ کپڑے پہننے کا طریقہ لباس اتارنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا طریقہ اللہ کے نبی کے لب و لہجہ کی حفاظت الغرص ایک ایک چیز کی حفاظت اس لیے ہوئی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر امت کی زندگی کا مدار ہے ہماری زندگی کی بنیاد نبی کی زندگی پر ہے اس لیے بھی آپ کی سیرت کا تذکرہ آپ کی امت کی ضرورت ہے ذکر سیرت ہمارے لیے ضروری ہے اور پھر حضور مقتدابی ہیں اور تیسری وجہ یہ ہے ایسے مقتداب کہ آپ کے بعد کوئی مقتداب امت کا نہیں ہے سب مصطفیٰ کے مقتدی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اس کو آپ یوں کہہ لیجئے ہدایت کے لیے جنت کے لیے نجات کے لیے آپ لاسٹ آپشن ہے آپ کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے تین مسجدیں آپ کے قریب ہوں تینوں میں عید کی نماز ہونا ہو ایک جگہ وقت سات بجے کا ہو دوسری جگہ آٹھ بجے کا ہو تیسری جگہ نو بجے کا ہو تو پہلی سات بجے والی نماز کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ سیکنڈ آپشن ہے آٹھ بجے والی مسجد میں جا کے پڑھ لیں اس میں بھی بعض لوگ تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں تیاری میں دیر لگا دیتے ہیں کہ لاسٹ آپشن ہے نو بجے فلانی مسجد میں ہوگی وہاں جا کے پڑھ لیں گے لیکن اگر نو بجے کے بعد کسی مسجد میں عید کی نماز نہ ہوتی ہو تو پھر جو پڑھنا چاہتا ہے وہ اس کو نہیں چھوڑے گا اگر اس سے رہ گیا تو پھر عید سے رہ گیا بلکل اسی طرح ہدایت کے لیے حضور لاسٹ آپشن ہے نجات کے لیے جنت کے لیے لو پہلے تھے موسو عیسیٰ پہلے تھے شعیب اور دانیال پہلے تھے انبیاء پہلے تھے حضور سب سے آخر میں ہیں آپ کے بعد قیامت تو آئے گی نبی کوئی پیدا نہ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوئستو آنا وساتو کہا تی مجھے اور قیامت کو ان دو انگلیوں کی طرح بھیجا گیا جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی کوئی نہیں میرے اور قیامت کے درمیان اور نبی کوئی نہیں اور پھر ان انگلیوں کے اسما اور نام متعین ہیں اسے عربی میں سبابہ کہتے ہیں اسے عربی میں وسطہ کہتے ہیں اب اگر کوئی شخص تیسری کھڑی کر کے دو کے درمیان تیسری انگلی دکھائے تو اللہ کے نبی نے یہ جو بات کہی ان دو انگلیوں کو کھڑا کر کے سبابہ اور وسطہ کو اس نے اسی مقام کو ہی ختم کر دیا جیسے سبابہ اور وسطہ متعین انگلیوں کے درمیان اور انگلی نہیں ہے ہاتھ میں اور بھی ہیں اسی طرح مصطفیٰ اور قیامت کے درمیان نیا نبی نہیں ہے کائنات میں نبی اور بھی تھے لیکن اس مقام پہ نفی ہے حضور کے آ جانے کے بعد قیامت کے قیام سے پہلے اللہ نے کسی کو نبوت عطا نہیں کیا کسی نبی کو پیدا نہیں کیا اس لیے ہدایت کے لیے جنت کے لیے کامیابی کے لیے لاسٹ آپشن حضور کی ذاتِ گرامی ہے آپ پر ایمان لانے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے یہی وجہ ہے سلمان فارسی کہاں سے چلے علماء یہود و نصارہ کب سے منتظر تھے انہیں پتا تھا یہ لاسٹ آپشن ہے اسے ہی قرآن میں کہا گیا اللہ تعالیٰ نے حضور کی نبوت کو دوام عطا کیا اس دوامِ نبوت کو ہی ختمِ نبوت کہتے ہیں آپ کی نبوت پر نبوت کی تکمیل فرمائی اس تکمیلِ نبوت کو ہی ختمِ نبوت کہتے ہیں اب جو آپ پر ایمان لے آیا وہ بچ گیا اور جو آپ پر ایمان لانے سے پہلے چلا گیا وہ مر گیا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکرِ خیر آپ کی صیرت کا تذکرہ تذکرہِ صیرت ہمارے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ مقتدابی ہیں اور آخری بھی ہیں اور ایک چوتھی وجہ اور ہے وہ چوتھی وجہ یہ ہے کہ حضور ہمارے محبوب ہیں اور آپ کے ساتھ کیسی محبت کا حکم ہے بخاری و مسلم میں حضرتِ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالْنَّاسِ اجْمَعِی تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان کے اعتبار سے کامل نہیں ہو سکتا جب تک اسے میرے ساتھ حضور نے فرمایا جب تک مجھ سے اپنے والدین اپنی اولاد حتیٰ کہ پوری انسانیت سے بڑھ کر محبت نہیں کرنے لگ جاتے یہ تکمیل ایمان کی نشانی ہے کہ حضور کے ساتھ فقط محبت نہ ہو تمام محبتوں سے بڑھ کر محبت غالب محبت جس کے برابر بھی کوئی محبت نہ ہو تو حضور ہمارے محبوب ہیں اور محبوب کا تذکرہ کیا نہیں جاتا محبت خود کرواتی ہے من احبب شئیل اکثر ذکرہ ہو جو جس شئے سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی کسرت سے کرتا ہے تو آپ کی محبوبیت کا تقاضی یہ ہے آپ کا ذکر ہی نہ ہو بلکہ کسرت سے ذکر ہو ذکر کی کسرت ہو تو ان وجوہ کی بینا پر آپ کی صیرت کا تذکرہ ضروری ہے سال بھر کے لیے کسی مکان اور کسی زمانے کا پابند نہیں ہے نبی کا ذکر البتہ اس میں تیزی ضرور آتی ہے ربیع الاول میں اس کی وجوہات میں ذکر کر چکا ہوں اس لیے کہ اس مہینے کی حضور کے ساتھ نسبتیں زیادہ ہیں یہ آپ کی ولادت کا مہینہ بھی ہے اعتائے رسالت کا مہینہ بھی ہے یہ آپ کی ہجرت کا مہینہ بھی ہے آپ کی وفات کا مہینہ بھی ہے اور یہ چاروں پہلو سیرت کے اہم پہلو ہیں اس کے علاوہ بہت سارے سیرت کے اجزاء اور پہلو ہیں جن کا وکو ماہ ربیع الاول میں ہوا ہے تو اس وجہ سے ذکر مصطفیٰ میں اس مہینے میں تیزی آ جاتی ہے آج کی گفتگو استمہید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے حالات پہ کرنا چاہتا ہوں جن حالات کی وجہ سے حضور کا تشریف لانا ضروری تھا جن حالات کی وجہ سے آپ کی بیست کے سوا راستہ نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست آپ کی آمد سے قبل عرب کے پانچ مذاہب معروف تھے یہودیت عیسائیت مجوسیت مشرقین عرب خونفہ معاہدین یہ پانچ طبقے تھے خونفہ معاہدین اگرچہ تعلیمات ابراہیمی پر قائم تھے مگر ان کی تکمیل کے لیے حضور کے منتظر تھے مسیحہ کے منتظر تھے تعلیمات ابراہیمی پر تھے اس کے علاوہ جتنے مذاہب تھے سب کے سب بے رہ روی کا شکار ہو چکے تھے اعتقادات کے معاملے میں بھی عبادات کے معاملہ میں بھی اخلاقیات کے معاملہ میں بھی معاشرت کے معاملہ میں اعتقادی بے رہ روی کا عالم یہ تھا پانی کی موجوں اور لہروں کو معبود کہہ دیتے ہواوں کے جھوکوں کو الہ مال لیتے چاند سورج اور ستاروں کی پرستش کرنے لگ جاتے جانوروں اور حیوانوں کے سامنے جبینِ نیاز کا تقدس پامال کرنے لگ جاتے اعتقادی پیرہ روی یہ تھی اپنے ہاتھوں سے گارے مٹی کے پتھر کے کھانے پینے کی چیزوں کے بت تراشتے ان کی پوجہ کرتے اور جب بھوک لگتی تو ان کو توڑ کے پانی ڈال کے پکا کے کھا بھی لیتے ہر چڑتی چمکتی شہ کے سامنے جبینِ نیاز کا تقدس پامال کرتے یہ ان کی اعتقادی بے رہ روی تھی یہ ان کی فکری بے رہ روی تھی اور اس کے بعد جب آپ عبادات کا معاملہ دیکھیں تو عبادات کی بے رہ روی اس قدر کعبت اللہ کا تواف کرتے تھے لیکن ننگے بدر مرد بالکل ننگے عورتیں چڑی نماغ کپڑا اپنے جسم پہ مخصوص جگہ پہ لپیٹ کر کعبت اللہ کا تواف کرتے اگر کسی کو کسی مجاور نے کوئی کپڑا دے دی یا دے دی یا نہیں تو یہ سلسلہ چل رہا ہے اسلام سے پہلے کے حج میں اور اسلام کے بعد کے حج میں جو فرق ہے ان میں سے ایک فرق یہ ہے کہ پہلے تواف اس طرح ہوتا تھا اور اب کپڑوں کے ساتھ ہوتا ہے اگرچہ مخصوص حالت میں مخصوص حیعت کا کپڑا ہوتا ہے بہرحال یہ ان کی عبادات کی تنزلی تھی عبادات کا قبلہ ٹیڑا ہو چکا تھا اور پھر معاملات ان کے کس حد تک بگڑ چکے تھے معاملات ان کے اس حد تک بگڑ گئے عورت کو حق کے وراثت سے محروم کر دیا عورت کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا بلکہ اسے تو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں دیا جاتا ہاں اگر باپ کے نکاح میں کئی عورتیں ہیں جن کی کوئی حد اس زمانے میں نہیں تھی اگر باپ کا انتقال ہو گیا تو حقیقی والدہ کو چھوڑ کر باپ کی دیگر منقوحہ کو اولاد تقسیم کر لیتی تھی اور ان پہ پھر جو ظلم و ستم ساری زندگی ہوتا تھا وہ ناقابل بیان ہے یہ ان کے معاملات تھے رہزنی کرتے تھے جس کا لے لی یا دینے کا نام نہیں اعتقادات بھی بگڑ گئے عبادات بھی درست نہ رہی تصور تھا عبادت کا معاملات بھی بیرہ روی کا شکار ہو گئے اخلاقیات کیا تھے اہل عرب میں کچھ صفات حسانہ بھی تھی ان کی قومی صفات ان کے قومی اخلاق وعدہ پورا کرتے تھے فیاض اور سخی تھے مہمان نواز تھے بہادر اور دلیر تھے یہ ان کی قومی اور خاندانی صفات ہیں مگر صفات سیعہ اخلاق رزیلہ اس قدر غالب آ چکے تھے کہ یہ ان کے نیچے دب کر رہ گئی تھی شراب خوری بے حیائی عورتوں کی بولی لگانا حسد بوغس عداوت ریاکاری خد نمائی فسات و بلاغت کو بے حیائی کے لیے استعمال کرنا اور اپنے شعار میں اس کی تشہیر کرنا یہ ان کے اخلاقیات کی تنزلی تھی آخر میں ان کی معاشرت کو دیکھی رہن سہن کیسا تھا معاشرت کے معاملہ میں وہ کس گراوٹ کا شکار تھے قرآن کہتا ہے ظلمات انبازوہا فوق باز اندھیروں پر اندھیرے چڑے ہوئے تھے معاملات اخلاقیات عبادات اعتقادات اب ان کی معاشرت دیکھئے معاشرت کیسی تھی مخصوص دنوں میں عورت کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا تھا معاشرت ان کی کیسی تھی لڑائیوں کی نظر ساری ساری زندگی ہو جاتی عرب کی ایک جنگ ہوئی جو ہماری عربی عدب کے کتابوں میں ذکر کی گئی اسے حرب بعاث کہتے ہیں ایک سو بیس سال تک یہ جنگ جاری رہی اس کا سبب دیکھی یہ سبب کیا تھا فقط اتنی سی بات پہ لڑائی ہوئی ایک قبیلے کی زمین میں ایک درخت تھا اس پہ ایک گھونسلہ تھا گھونسلے میں پرندے کے انڈے تھے دوسرے قبیلے کے آدمی نے آکے ایک پتھر پھینکا اس سے انڈے ٹوٹ گئے تو بس صاحب زمین اسی بات پہ غصے میں آیا کہنے لگا میری زمین پہ تو نے یہ حرکت کر کے میری توہین کی ہے اسے قتل کر دیا جب اس قبیلے کا سال تک یہ جنگ جاری رہی ایسی ان کی معاشرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے مدینہ میں انصار کے دو قبیلے تھے ایک کو عوص کہتے ہیں دوسرے کو خزرج کہتے ہیں ان کی آپس میں لڑائی تھی اور ان کی لڑائی سات آٹھ نسلوں تک جاری رہی آٹھ نسلیں اس لڑائی کی نظر ہو گئے جب آٹھ نسلیں گزر گئیں تو دونوں جانب کے بزرگ پریشان تھے کہ کوئی صلح کا راستہ نکلے آخر کب تک ہماری نسلیں اس لڑائی کی نظر ہوتی رہیں وہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے حضور اسلام کی دعوت کی غرض سے ان کے خیموں میں گئے آپ نے دعوت اسلام دی عوص اور خزرج دونوں قبائل کے بزرگوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے سراپا کو دیکھا وہ کسی مسلح کی تلاش میں پہلے سے تھے کوئی آئے صلح کروا دے جب حضور کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے اس ہستی سے کامل ہستی ہماری صلح کے لئے اور کوئی نہیں ہو سکتی اس سے بہتر شخصیت کوئی میسر نہیں آسکتی آنکھوں آنکھوں میں اشارہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ سے ملاقات کی اللہ راستے نکالتا ہے تقوینی امور ہیں انہیں صلح کروانے کے لئے مسلح کی ضرورت تھی حضور کو ریاست بنانے کے لئے جگہ کی ضرورت تھی اللہ نے ان کی ضرورت بھی پوری کر دی وعدہ معدہ ہوا بیعت ہوئی بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد حضور مدینہ تشریف لے گئے ان کی صلح کروائی وہ بھائی بھائی بن گئے اور حضور صلی اللہ علیہ نے مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے سامنے عوص اور خزرج کی خواتین کسی وقت افسوس کا اظہار کرتی کہ ہماری سات آٹھ نسلیں اس لڑائی کی نظر ہو گئی تو حضرت عائشہ کہتی اگر سات آٹھ نسلیں اس لڑائی کی نظر ہوئی ہے تو اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے کہ تمہارے تصور سے بالا ہے وہ نعمت کیا ہے حضور کی مدینہ میں تشریف عابد تمہاری سات آٹھ نسلیں اس لڑائی کی نظر ہوئی تو اللہ نے تمہیں نعم البدل عطا کیا تمہیں مسلح کی ضرورت تھی تم حضور کی خدمت میں پہنچے حضور کو اللہ نے تمہارے پاس بھیج دیا آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے اور پھر مدینہ میں ہی رہ گئے حضور کا مدفن مدینہ میں مولد اگرچہ مکہ میں ہے مدفن آپ کا مدینہ میں ہے تو کہا یہ اللہ تعالی نے تمہارے اس نقصان کا ازالہ کرتے ہوئے تمہیں نعم البدل عطا کیا ہے تمہیں ان لڑائیوں کی وجہ سے مصطفیٰ مل گئی ہے تو عرض یہ کر رہا ہوں ان کی معاشرت ایسی تھی عورتوں کی بولیاں لگتی تھی وہ اپنی عزتوں پر کائنات مسیحہ تلاش کر رہی تھی کسی نے کہا آقا بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر اور ایک خاکسی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی حالات کا تقاضی یہ تھا کہ جیسے اندھیرے گہرے ہو چکے ظلمات تم باز وہاں فوق باز کا منظر کائم ہو گیا اب مسیحہ بھی سب سے بڑا آئے مسیحہ سب سے بڑا آئے اور سب سے بڑا مسیحہ اللہ نے اس کائنات کے لیے حضور کی ذات گرامی کی شکل میں بنایا اور حالات صحیح معنوں میں آپ ہی کی آمد کے اس وقت منتظر تھے جگنات آزاد نے کہا یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانا یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانا افلتوں کی خیرت سکرات کی دانش تھی افسانا غرص دنیا میں چاروں سمت اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرہ تھا ظہور آیا حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نظیر آیا شہن شاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا صحابے رحم بن کر وہ رحمت اللی العالمین آیا کائنات آپ ہی کی منتظر تھی جو حالت ہو گئی تھی آپ کے علاوہ کسی پھیل آئے کچھ ظلم نے شولے بھڑک آئے کچھ کفر نے فتنے پھیل آئے کچھ ظلم نے شولے بھڑک آئے سینوں میں عداوت جاگ اٹھی انسان سے انسا ٹکر آئے پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے تحذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی ذروں کے مقدر چمک آئے آپ ہی حالت سوار سکتے تھے آپ ہی سوار سکتے تھے اور آپ اگر نہ آتے تو یہ دنیا جس ابتر دور سے گزر رہی ہوتی اس کی مثال نہ ملتی اقبال کتاب فطرت کے سر ورک پر جو نام احمد رکم نہ ہوتا یہ نقش ہستی اُبھر نہ سکتا وجود لوحو قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمائی جو تیرہ اکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرہ خطاب خیر الامم نہ ہوتا نہ نقش نہ روح حق سے نقاب اٹھتا نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا فروغ بخش نگاہ عرفان اگر چراغ حرم نہ ہوتا دنیا نے دیکھا حضور آئے تو کائی پلٹ گئی حفیظ طائب نے کہا حضور آئے تو سر آفرین شپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آگئی دنیا ستے چہروں کا زنگ اترا بجے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا یتیموں اور ضعیفوں کو پناہ مل گئی آخر حضور آئے تو ذروں کو نگاہ مل گئی آخر خیرت کی شم افروزی جنو کی چارہ فرمائی زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی زمیر گر اس در سے نسبت نہ رکھے لوہ پیش آنی تو کشکول گدائی ہے چہ دربیش چہ سلطان حضور آئے کائی پلٹ دی آپ نے کائنات کی کائی پلٹ دی وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا امید غریبوں کی برلانے والا مسیبت میں غریبوں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا ضعیفوں کا ملجا فقیروں کا ماوہ یتیموں کا والی غلاموں کا آقا خطاکار سے درگزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا بس کیا تھا آپ کے آنے کی دیر تھی اعتقادات کا پہ مہلی نگاہ رکھنے والے دوسروں کی عزتوں کے محافظ بنے رہزن رہبر ہوئے زرے سہرا ہوئے قطرے دریا ہوئے غلام آقا ہوئے جہالت کی جگہ علمیت بغاوت کی جگہ اطاعت شکاوت کی جگہ سعادت اجنمیت کی جگہ اپنائیت جفا کی جگہ وفا اور اللہ کے نبی کے آنے سے خیزان کی جگہ بہار آقا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دل کروشن آنکھوں کو بینہ کر دیا خود نتیج و راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا حضور نے یہ انقلاب بپا کیسے کیا الحمدللہ رب العالمين